ہلو فرنڈز آج ہم آئے ہوئے ہیں چنچوٹ کے ایل پرو مال میں چکی پونے میں ہی ہے اور چنچوٹ ایریا میں ستھت ہے کافی خوبصورت مال ہے اور اس میں ہم آئے ہوئے ہیں اور ایک خاص دکان میں ہم جا رہے ہیں جس کو دکھاتے ہوئے میں ویڈیو بناوں گی تو وہ دکان ہے ایک یہ دیکھے آگئے ہیں اس کا نام تھا مارکٹ نائنٹی نائن اور وہاں سے ہمیں کچھ گفٹ کے لیے پرچیزنگ کرنی تھی تو ہم گفٹ کے لیے چیزیں دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ کچھ ہم اپنے فرنڈز کو یا میری بھوک کو آفیس میں کچھ لوگوں کو دینا ہے کچھ تو اس کے لیے ہم لوگ سمان دیکھ رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں وہاں ایویلیبل ہیں تو یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں اور ایریا میں بہت کچھ ایسا ہے جو کی کافی مہنگا نہیں ہے اور ریزنیبل ہی کاسٹ ہے ان کی اور جیسے کی نام ہے اس کا مارکٹ نائنٹی نائن تو کچھ چیزیں تو ہیں پر کم کاسٹ کی پر سب کچھ نہیں ہے ہر کاسٹ میں ہی چیزیں ایویلیبل ہیں تو ہم لوگ کچھ بھی رہے ہیں اپنے نام تھے اسے رکھا ہے پر سب کچھ اسے نائنٹی نائن کا تو نہیں ہے یہ ہے گارڈنر لیٹی چیزیں نیچرل گارڈن لیٹ تو نہیں ہے آٹیفیشل پلانٹس مل رہے تھے وہاں پہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کی ہم گھر میں بھی یوز کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کی سب کچھ گفٹنگ کے لیے ہی ہے ہم گھر میں بھی یوز کر سکتے ہیں ایسی چیزیں بھی ہیں تو سدیبتہ کو کچھ چاہیے تھا تو وہ دیکھ رہی ہے کہ کچھ اچھا سا مل جائے تو گھر میں بھی ہم سجا سکتے ہیں اور بہت سارے کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں سناکس ہوگر ابھی ہیں چلی بول میں سب اچھی تھا تو یہ اولی شاپ کافی اچھی تھی جس میں کی ایک روف کے نیچے ہی بہت کچھ دکھ رہا تھا تو ہم اس دکان میں گھوسے آرہا میں ویڈیو بنانے کا لالچ نہیں روک پائے بہت اچھی اسی پلیس دکھی مجھے چونکہ لوگ بہتانا وہاں پر پرفر کر رہے تھے جو بھی مول میں گھوس رہے تھے سب ہی آرہے تھے اس شاپ میں کیونکہ انڈر ورن روف اور کم کاؤسٹ میں کافی اچھی چیزیں امریبیل تھیں جیسے میں دکھا رہی ہوں آپ کو لامپس ہیں کچن کی اپلائنسز ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اور یہ سب کھانے پینے کی چیزیں تو ہیں ہی جس میں کافی دسکاؤنٹ بھی ہے get one and buy one and get one free یہ سب چیزیں ہیں دسکاؤنٹ کے ساتھ یہ دیکھیں ڈبے بھی تھے چھوٹے جو چائے اور چینی لکھا ہوا تھا اس پہ اور بہت سندر سے ڈبے لگ رہے تھے تو میں بھی اٹریکٹ ہو رہی تھے ان ڈبوں کی طرف اور بہت سا اچھی اچھی باٹلز ہیں تو سب سے ادھا تو خوش اس شاپ میں آکے اس دیپتہ ہو رہی تھی اور میری بھو ہے جو اور اس کو بہت اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ تو اس نے کافی سارا ٹائم یہاں پر بتایا اور دیکھتی رہی وہ اور کافی چیزیں ہم نے یہاں سے پرچیز بھی کی یہ دیکھی سب چھوٹے چھوٹی چیزیں ہیں جو کی دیکھنے پر پاس سندر لگتی ہیں کپس ہیں مگز ہیں آئے تو ہم سب کوئی اچھی لگتے ہیں کٹلری ہے اور بہت سارے چیزیں ہیں جو کی سب کوئی اچھی لگتی ہیں خاص طور سے لیڈیز ایسی شاپس میں آکر خو جاتی ہیں انہیں بہت اچھا لگتا ہے انکہ کچھ نہ کچھ ڈھونڈی لیتی ہیں اپنے لیے تو یہ نیو ارائیول سیکشن ہے اور یہاں پر کافی سارے باکسز ہیں جو کی یوسول ہیں ڈبے ہیں اور ان میں ہم کچھ پی رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ رہی ہے ستیپ تک کچھ لینا چاہ رہی ہے اس میں سے تو شاپ یہ میں بہار سے ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں شاپ ایسی ہی تھی بہار سے اور یہاں سے ہی ہم نے انٹر کیا تھا تو ابھی میں بہار سے اس طرف آگئی ہوں کیونکہ ابھی ہمیں بیلنگ بغیرہ کرنی ہے تو میرے ہزبین اور بیٹا آگے ہیں ادھر اور وہ بیلنگ بغیرہ میں لگ گئے ہیں اور ہم لوگ ایک بار پھر سے اندر جا کے دیکھ رہے ہیں کچھ اور شاد دیکھ جائے تو اسے دیپ تک بار پھر اندر گئی ہے کہ اسے شاید مگز بھی لینے تھے تو ابھی مگز دیکھ رہی ہے وہ مگز کے ساتھ تھا اس نے سوچایا ہے کہ شاید چاکلٹ بھی لے لوں تو دیکھ رہی ہے کہ کیا لیتی ہے مجھے بھی کافی اچھا لگ رہا تھا یہاں پر آ کر یہ لامپس مجھے خاص اچھے لگ رہے تھے یہاں پر اور گارڈنر لیٹر کوئی چیز اگر دیکھتی ہے تو میں تو کچھ نہ کچھ ضرور اٹھا ہی لیتی ہوں تو یہاں پر بھی کافی ساری چیزیں تھیں تو یہ چھوٹے چھوٹے پلانٹس دیکھ رہے ہیں جو کہ یہ اٹوپیشل ہیں تو میرے ہسپرن نے مجھے روکا کہ نہیں نہیں رہے تو تو بس آج ہم نے اس کو انجھوائے کیا تو آج بس اتنا ہی فرنڈز thank you for watching